اسمہ کے پولیس جو ہے وہ بھی اس میں ایکٹیو رول بھی بلیک کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کو ہائی کورٹ کی کلئے ڈائریکشن ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی یہاں میں موجود ہیں اگر کوئی جگہ سیل کرنے کی ضرورت ہے کسی پیس دغاثہ دینے کی ضرورت ہے تو آپ ٹیم کو بتائیں وہ دیں گے مگر ایک دفعہ آپ کا ان کو پیغام پہنچانا اور ان کو چیک کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری کا ایک آپ کے سامنے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اچھا تو انہوں نے اندر کیا کہہ رہے تھے باہر سے کنڈی لگی ہو تھا آپ کا یہ ہے ساری ارارکی بند ہوتی ہے آپ لوگ پھڑے ہوتے ہیں کنفرم اب ہو گئے اس کو نا دس مجھے بند گئر دیا تھے آہ ویکنڈ پس گیارہ گیارہ کا سبق گیارہ ہو سکتا ہے پسکاری گیارہ نہیں ہو سکتا ہے رات گئے آپ یہاں پر انارکلی بزار میں گھوم رہے ہیں گھوم نہیں رہے ہیں شاپ کلوجر رچھوڑ کر آ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ایکامات کے مطابق رات گیارہ مجھے ویکنڈ پہ اور دس مجھے عام دنوں میں تمام ریسٹرانٹ اور دکانوں نے بند ہونا ہے اور اس کا یہاں پہ پیش کی بتا بھی دیا گیا تھا ابھی رات کے بارہ مجھے ہیں ابھی بھی کافی زیادہ ریسٹرانٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کیفے جو تھا انہوں نے باہر سے کنڈی لگا دی ہوئی تھی مگر اندر لوگ جو تھے وہ بھی کھانا کھا رہے تھے تو تمام لوگوں سے بھی درخواست ہے اور ریسٹرانٹ لونر سے دکانداروں سے بھی درخواست ہے کہ ہائی کورٹ کے ایکامات خوش چکلی فالو کیے کریں کیونکہ لاہور میں کم سے کم ہم اس کی کوئی بھی خلاف وردی جو ہے اس کو tolerate نہیں کرتا سختی کی بجائے بڑے نرمی کا عرویہ جو ہمیں اختیار کیا ہوئے اس کی کوئی خاص وجہ ہے پیار سے جو سمجھ جائیں وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو ڈانڈا جائیں یا جرمانے کیے جائیں یا کسی کو خلاف قانونی کا عروی کی جائیں تو پیار سے سمجھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں لاہور کے لوگ مجورٹی نائنٹی ایٹ پرسنٹ کو جب پیار سے ایک دفعہ گائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ مان جاتے ہیں اور اچھی کمپلائنس ہمیں نظر آتی ہے پر جو باقی دو فیصد ہے وہ باقی بھی جو مارکیٹ ہے اس کا محول خراب کرتے ہیں اس لئے میری گزارش ہے کہ اس کو بیس سارے جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ کمپلائنس ہے تو کیا کسی دکاندار کو یہاں کسی ریسٹورنٹ کو ابھی تک سیل بھی کیا ہے یا بس یہاں میں ہم نے دو ریسٹورنٹ سے بھی پیچھے سیل کیا ہے کیونکہ وہ باوجود اس کے کہ سرکاری حملہ جو ہے وہاں پہ پہنچا تھا کاروائی نہیں کر رہے تھے وہ اس کو کلوز نہیں کر رہے تھے یہ ایک آم تاثر یہاں پہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کچھ کہ شاید کچھ ریسٹورنٹ کیونکہ بہاصر افراد کی ہیں یا بہت کوئی امیر افراد کی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید قانون جو ہے وہ ان کے لئے مختلف ہوگا پرزلہی انتظامیہ لاہور جو منشور ہے اور جو ڈیپی کمیشنر صاحب کی ادایات ہیں ہائی کونٹ کیوں کے مرابق کوئی بھی بندہ قانون سے بالاتر نہیں ہے سب پہ مساوی اپلیکیشن او لاؤ ہوگی اور جو ایک کے لئے پابندی ہے وہی دیسرے کے لئے پابندی ہے اس میں کسی کے لئے بھی نربی کی خجائش نہیں ہے کرونا کے بعد اگر دیکھا جائے مجھے تک ہم اس کو انشور کریں گے اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے صبح نو بجے ہمارے آفس سائنگ دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو تقریباً ٹوئنٹی فور آر کی لیوپی جو ہے وہ بن جاتی ہے اسی لئے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انتظامیہ سے تعمل کریں اور اس مشکل مرحلے میں اپنی انتظامیہ جو ہے استثاعت دے ہمارا بالکل مقصد جو ہے وہ کسی کے لئے دشواری پیدا کرنا نہیں ہے مگر ہائی کورٹ کی احکامات ہیں اور ہم سب کی جو ایک سیدہ آمہ ہے اس کے لئے اور ملک کے لئے یہ بہت ضروری ہے چہرے پر تھکاوٹ اور گدلے شوز مجھے یہ بتائے آپ ریسٹ کیوں نہیں کرتے اگر ہم ریسٹ کریں گے تو پھر امپلیمنٹیشن کون کروائے گا جو بھی ہے وہ تو ہو ہی جائے گا لیکن آپ کو کم از کم خود بھی تو ریسٹ کرنی چاہیے انشاءاللہ جب جب تک اللہ نے یہ ذمہ دی ہوئی ہے اس کو احسن دریقے سے کریں گے اور جب اللہ پاک کی مرضی ہوگی اور یہ ذمہ داری ہمارے سر پہ نہیں ہوگی کسی اور کے سر پہ ہوگی تو ریسٹ بھی کر لیں گے اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب انارکلی بزار جو بند تو ہونے جا رہا ہے ابھی بند بھی ہو چکا ہے بلکہ میرے خواب سے تمام در ریسٹورنٹ یہاں پہ کلوز ہو چکی ہیں تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہونے والا ہے آئی تنگ آہ بارہ بارہ بجے کا ٹائم ہونے والا ہے تو لازٹ ٹائم بسے کیا ہے میں تقریباً دو بجے تک ابھی فیل میں ہوں گا دو بے تک تو ویسے لازٹ ٹائمیں گے نے کیا دی گئی یہ وارنی ویکنڈ کے اوپر گیارہ بجے اور آم دنوں میں دس بجے ویکنڈ پہ گیارہ بجے آم دنوں میں دس بجے یہ صرف ریسٹورنٹس کے لیے یہ ریسٹورنٹس کے لیے اور باقی دوکانوں کے لیے دس بجے پورا ہفتہ باقی دوکانوں کے لیے اور میڈیکل سٹورز کے لیے بھی بتا دی جیے گا میڈیکل سٹورز کو تندوروں کو پنکچر کی دوکانوں کو پیٹرل پمس کو ان کو مستطنہ حاصل ہے مستطنہ حاصل ہے اچھا تو یہ جو سٹالز وغیرہ لگے ہیں کنڈلین کا بھی بتا دی جیے گا سوال وغیرہ جو ہے ان کو ہم اس سے زیادہ تشری کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک تو یہ کہ ان کو سیل اس طرح نہیں کیا جا سکتا یہ ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے مگر ہم انشور کرا رہے ہیں پہلے دوکانوں کو ہم انشور کرائیں گے آج اور کل میں اس کے بعد سوالز کے اوپر انشور کرا رہے ہیں اسی سب باز لوگ تیسے بھی ملتے ہوں گے کہ ہمارے بچے بھوکے مر گئے ہیں یہ ہو گیا ابلاہ ہوگا ابلاہ ہوگا تو ان کو کیسے فیز کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کا اپنے اپنے رانوماوں کے ذریعے اپنے ریپریزنٹیپنس کے ذریعے ایوان میں پہنچانی ہے تو وہ وہ ایک وہ ہمارا مینڈٹ میں نہیں آتا وہ میرے مینڈٹ میں نہیں ہے پولسی کی اپنے اپنے مینڈٹ میں ہے میں وہ اپنے اپنی جوپ اچھا اہلیانی لاہور کے لیے کوئی پیغام اہلیانی لاہور کا ذلہ انتظامی ایک طرح سے میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ جو انتظامی ایک احکام ہے لاہور ہائی کوڈ اونرمی لاہور ہائی کوڈ کے اس کی اپلیمنٹیشن میں انتظامیہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور میں فیملی سے خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ اس چیز کا فائدہ اُدھائیں دس بجے گیارہ بجے جو شاپ کلوجر ہے اس کے بعد تھا جو فرصت کا ٹائم ہے اس کو پروڈکٹل ایکٹیوٹیز کے اندر فیملی کو ٹائم دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرنے میں ہر میں ٹائم گزارنے پر وہ ترجیز ہے بجائے اس کے اس ٹائم کو گھر سے باہر ضائع کر دیا جا بجے گیارہ بجے گیارہ بجے گیارہ